موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ٹائمنگ بہت اہم ہے مگر سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کے تحت سیاست ستا حیات نا اہلی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے محطم باحثے کا آغاز ہو رہا ہے ایک بار پھر آئین کی آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کی بحث تیز ہو گئی ہے سپریم کورٹ بار کے نو منتقب صدر احسن بھول نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار سوسیشن سیاست ستا حیات نا اہلی کا قانون جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے تحت نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی نا اہلی کے فیصلے ایک فرد کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کیلئے آئینی درخواست دائر کی جائے گی سپریم کورٹ 28 جولائی 2017 کو پینامہ کیس میں سابق مزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دیا تھا اور پھر 15 دسمبر 2017 کو پی ٹی آئی کے رہنمہ جہانگیر ترین کو ساتھ سے چھپانے پر نا اہل قرار دیا گیا تھا آئین کی شک باسٹھ ون ایف میں رکنے پارلمنٹ کی اہلیت کی شرائط ہیں اور آرٹیکل 63 میں نا اہل ہونے کی وجوہات ہیں ان شرائط کی غیر موجود کی اور نا اہلی کی وجوہات کی بنا پر رکنے پارلمنٹ صادق ورمین نہیں رہتا اور نا اہل قرار دے دیا جاتا ہے ان آرٹیکلز کے مطابق ایک رکنے پارلمنٹ اچھے کردار کا حامل ہو اسلامی احکامات سے ان حراف میں مشہور نہ ہو اسلام کا معقول علم رکھتا ہو فرائز کا پابند اور کبیر گناہ سے بچتا ہو آرسہ صادق و امین ہو جھوٹی گواہی پر اس کے خلاف عدالتی فیصلہ نہ ہو پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کی شہریت کا حامل نہ ہو قالولاً استثنائی پیشیوں سے ہٹ کر کسی نفع بخش عدے پر وہ فائز نہ ہو قرضہ لے کے ایک سال تک نہ دہندہ نہ رہا ہو اور کبھی قرضہ ماف نہ کروایا ہو جتنس بات ہے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے اور مہرین قانون کی متزاد رائے ہیں لیکن نا اہلی کی مدت سے متعلق ایک پیٹیشن پر سابق چیف جسس ساقیب نصار کی سربراہی میں پانچ رکنی میچ نے تیرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو متفقہ فیصلے میں قرار دیا تھا کہ آئین میں جہاں نا اہلی کی مدت کا تائین نہ ہو وہاں نا اہلی تاہیات سمجھی جاتی ہے اور جب تک عدالتی ڈیکلوریشن موجود ہے یہ نا اہلی برقرار رہے گی انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احسن بھول صدر سپریم کورڈ بار اسوسییشن بہت بہت شکریہ آپ ہون سب پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کیا سپریم کورڈ بار اسوسییشن نے باقاعدہ تیہ کیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گی سپریم کورڈ سے رجوع کرے گی اور آئین کی شک تریسٹھ ون ایف کی تشریح کے لئے کہے گی یہ باقاعدہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کا فیصلہ ہے بلکل یہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کا فیصلہ ہے اور ہم نے کل جب میٹنگ تھی ہماری میں نے ایک ارز کرتا چلوں ہم نے آنریبل چیف جسرت صاحب کو سب سے پہلے یہ گزارش کی کہ ون ایٹی فور تھری کے نیچے فار آل ٹائم ٹو کم لوگوں کی جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جاتی ہے اس کے خلاف آپ رول میں ایمنٹ کر کے جو سپریم کورڈ رولز ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین دیتا ہے تو آپ یہ اپیل کا رائٹ جو ہے اگریم پارٹی کو ہونا چاہیے چونکہ یہ آرٹیکل ٹین اے کی موجودگی میں یا ادر وائز تمام قانون کے تقاضوں کے منافع ہے کہ ایک آرڈر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان میں رائٹ آف اپیل جو ہے ہمیشہ کسی بھی اگریم پارٹی کو ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے سٹھ ون ایف کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن دائر کی جائے گی ون ایٹی فور تھری سے میرا کوئی سوال نہیں ہے میں صرف اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں میں یہی بات کروں گا کہ ون جو ون سکسٹی ٹو ون ایف کے حوالے سے ہے یہ سپریم کورٹ بار نے تیہ کیا ہے کہ ایسے قوانین جس میں آپ ایک آدمی کو فرال ٹائم ٹو کم گریویارڈ میں جا کے دفن کر دے تو آپ دیکھیں ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم اس کی تشریح کے لیے اس کو سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے اور ایسے جو تمام فیصلے ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ یہ انصاف اور فنڈامنٹل رائٹ کے منافع ہے مگر احسن بھول صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کئی بار تشریح نہیں کر چکی ہے اور پھر جن شخصیات کے نام ہم جانتے ہیں جو تاہیات ناہل ہوئے انہوں نے تیہ نظر سانی کی اپیل بھی دائر کی سپریم کورٹ پر نظر سانی کی اپیلیں بھی مشترد ہوئی سپریم کورٹ کی سلسلے میں رائے میں کوئی ابحام تو نہیں ہے میں یہ اردھ کروں آپ نے دیکھا آپ کے سامنے فیصلے آئے یہاں الجہاز ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو ہے کبھی کسی حوالے سے ابحام نہیں تھا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الجہاز ٹرسٹ کے آج بھی سپریم کورٹ مانتا ہے لیکن افتحار محمد چوزی صاحب نے اپنی تھرٹی فرسٹ جولائی کی جاجمنٹ سے اس کو ڈیوی ایٹ کر کے سرٹن پرویئنز آف دی کانسٹیٹوشن ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا یہ میں اس لیے اردھ کروں گا کہ جو ایک میاں ساکر بن ساد صاحب کا فیصلہ ہے یا ایک فیصلہ جو جس میں جناب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا فیصلہ ہے اس حوالے سے میں یہ اردھ کروں گا کہ وہ ان سارے پرسپیکٹیو کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون یہ ہمیشہ پروائیڈ کرتا ہے کہ جو پینل پرویئن ہو اس کی بڑی سٹرک جو ہے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے ویر ایس کہ جہاں پہ قانون خاموش ہے تو اس کی بینیفیشل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے آپ نے یہ دیکھا کہ سکسٹی ٹو ون ایف میں کوئی قانون کی میاد نہیں ہے ویر ایس کہ کتنی دیر کے لیے ایک بندہ نائل ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر کوئی بندہ کنٹیمٹ کمیٹ کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ پانچ سال کی سزا کے بعد پانچ سال گزرنے کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف عدالت کی رائے میں کہ جی اس نے اساسے اس کے بعد بھی ایڈیسین آ گیا آپ نے دیکھا کہ جناب محترم عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا جو عمران خان صاحب کی ججمنٹ میں ہے اس میں ultimately یہ لکھ دیا کہ جہاں پہ میر کسی کا misunderstanding سے ایسی چیز ہو جائے جو intentional نہ ہو تو اس کو آپ disqualification پہ apply نہیں کریں گے یہ اس کے بعد آ گیا تو آپ جو ہے انسان سے غلطی کا اعتمال رہتا ہے ہمارے جج سہبان جو ہیں خدا نہ خاصتہ ان کا حکم کوئی خدای حکم نہیں ہوتا خدا بھی توبہ کا دروادہ ہمیشہ کھول سکتا ہے تو بون صاحب کب یہ فائل کر رہے ہیں آپ یہ درخواست کب کب یہ درخواست فائل کر رہے ہیں اور کب آپ چاہیں گے کس پہ سبات وغیرہ یہ ام نے یہ ام نے اپنے اپنے دوستوں سے ام نے رفقہ کار سے ام نے مشورہ شروع کر دیا ہے اور اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے the moment that is prepared اس پہ ہم مشاورت کر کے یہ فائل کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب احسن بھون ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب نے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک بار پھر روپے پہ شدید دباؤ آیا ہے آج ایک بار پھر ڈالر ایک سو پچھتر روپے کا ہو گیا اور ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہویا ہے بنیادی وجہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان کا آئے بے فروگرام جو ابھی تک ہونی پایا ہے جس میں تاقیر ہے یہ اس کی وجہ بن رہا ہے سعودی ڈیپاؤزٹز وہ پاکستان میں آنے ہیں وہ ابھی فی الحال نہیں پہنچے ہیں یہ بھی اس کی تاقیر کا وجہ بن رہا ہے مگر باہرحال یہ تشویش کی بات ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوڑے سے واقعی بات روپے کی قدر ایک بار پھر ہچکولے کھا رہی ہے ڈالر اوپر مارکٹ میں آج ایک بار پھر ایک سو چھتر روپے کا ہو گیا آج انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت میں مسلسل چوتھے شیشن میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا آج انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھتر روپے انیس پیسے میں بند ہوا اوپر مارکٹ میں آج ڈالر کی ٹریڈنگ ایک سو چھتر روپے پچاس پیسے تک میں ہوئی اس مالی سال کے آغاز سے اب تک اتار چڑھاؤ کہ باوجود ڈالر کی قیمت میں دس شارعہ چھے فیصد اضافہ ہو چکا ہے دراصل آئی ایم ایف سے قرض بحالی پروگرام کا معاہدہ نہ ہونے اور سعودی عرب سے تین عرب ڈالرز ڈپوزٹ پر تاقید کی وجہ سے ڈالر ایک بار پھر بلندیوں کی جانب گامزن ہے درامدی بل میں ہر روز اضافہ بھی روپے کی بے قدری میں اضافہ کر رہا ہے آئی ایم ایف سے پچھلے ماہ چار اکتوبر سے پدرہ اکتوبر تک پاکستان کے مذاکرات ہوئے مشیر قزانہ شاکترین اور گورنس ٹریٹ بینک رضا باقی نے واشنگٹن میں بھی مذاکرات کیے جبکہ پچھلے ماہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد پاکستان کو تین عرب ڈالر ڈپوزٹ اور ایک عرب بیس کروڑ ڈالر ادھار پر ڈھولیہ مصنوعات ملنے کی خبری تھی لیکن دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس میں ٹھوز پیشرف نہیں ہوئی ہے بزنس اور ایکوٹی مارکٹ سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ڈالر کو قابو برکھنے اور روپے کی قدر بستہ کام لے آنے کے لیے اسٹریٹ بینک اور پاکستان کو مداخلت کے ساتھ قلی دی کردار ادا کرنا چاہیے بنگلہ دیس نے اپنی کرنسی کو بچایا ہوا ہے اس وجہ سے وہ انفریشن کو روک پائے ہیں انڈیا نے بھی اپنی کرنسی کو بچایا ہوا ہے پاکستان اپنی کرنسی کو بچا نہیں پا رہا آئی ایم ایپ جب نیگوشیشن میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ٹف ٹائم دیتا ہے جو کہ پاکستان کی آج سچویشن اتنی بڑی نہیں ہے جتنا ٹف ٹائم ہمیں ملا ہے اگر یہ ڈی ویلیوشن نہ ہوتا تو ساید وہ جو مہنگائی کے فگر آپ دے رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتے اگر آج ہماری سٹیٹ بینک روپی کو کنٹرول کر لیتی تو اتنی زیادہ پرابلم سائد نہ ہوتی اتنی بڑی سچویشن نہ دکھتی اس میں اگر آپ کا روپی اگر پندرہ پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ ویک ہوا ہے تو یہ ناہلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فری فلوٹ ہے فری فلوٹ پاکستان جیسی کنٹری میں ہم نہیں کر سکتے ہم جو اپنا ریزرو بھی بڑھاتے ہیں تو یہ لوکل مارکٹ سے ہمیں ڈالر ملتا ہے اگر ہم نہ لے تو ہمارے ریزرو بھی نہیں بڑھیں گے یہ ریمیٹس میں یہ فگر ساتھ ہیں لیکن آپ کو اس کو منیج کرنا پلتا ہے اگر مارکٹ سے آپ چھے بلینڈ ڈالر سال کا اٹھاتے ہیں تو آپ کو دو بلینڈ ڈالر مارکٹ میں پھینکنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو روپی کو بھی مینیج کرنا ہے اور روپی کو کھلا آپ چھوڑ نہیں سکتے خیال رہے بہت جل ڈالر کا ایک سو ستہ روپے کے جانے لوٹ جانا بھی خارج جز امکان نہیں ہے آئی ایم ایسے فنز بحالی کے بعد ایک عرب ڈالر کی کس ملنے اور چار عرب بیس کروڑ ڈالر کا سعودی پیکج ملنے کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکٹ پر ڈالر کے تحصیل میں یقیناً بہتری آئی گی یہ کہنا ہے کاربار سے منسلکہ ماہرین کا پوری صورتحال پر ایک اوبجیکٹیو اور نیوٹرل رائے لیتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دے گئے خرم شہزاد چیف اگزیگٹیو آفسر ایلفہ بیٹا کور بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم سلپیج دیکھ رہے ہیں اور آج ڈیپریسیشن ہو رہی ہے پھر ایک ساتھ اور آج اوپن مارکٹ پر ایک سو چھتر سے ایک سو سالے چھتر ایک سو پچھتر کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک اچھی خاصی جگہ سے پھر ایک دم یہ دیر دو پرسنٹ گرا آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں کامران صاحب اس میں دو تین بڑی وجوہات ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی شروع میں کیا ایک تو اس میں دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پرگرام ہے اس میں ڈیلے آ رہا ہے یعنی کہ اس کی اناؤنسمنٹ میں ڈیلے آ رہا ہے تو نیچولی مارکٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھی پانانس منسٹر صاحب نے سٹیٹمنٹس دیے تھے آکے کہ جو آئی ایم ایف کا پرگرام ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں تیہ پا گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے اس کی ایک ٹائم لائن دینا بہتر رہے گا اس وقت کیونکہ مارکٹ دیکھیں کس طرح سے ری ایٹ کرتی ہے کوئی بھی مارکٹ ہو کیپٹل مارکٹ ہو ایکسچینج مارکٹ ہو کمانٹی مارکٹ ہو یہ ساری مارکٹس سائیکلوجیکلی بھی بڑا ایمپیکٹ کرتی ہیں سائیکلوجیکل ایمپیکٹ میں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹس کا بھی اور ایک ٹائم پہ کوئی ایونٹ ہونا ہے تو اس کا ڈیلے ہونے کی وجہ سے انسٹرینٹی بڑھتی ہے تو نیچولی وہ ری ایٹ کرتی ہیں اور یہ مارکٹ کا کانفیڈنس جو ہے اس کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کوئی چیز اگر اناؤنس کی جائے تو وہ وقت پہ ہو کیونکہ ادھروائز کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے فائدے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایم ایف کے پرگرام میں تھوڑی انسٹرینٹی ابھی بھی ہے کلائرٹی نہیں آرہی مارکٹ میں انفارمیشن ابھی نہیں آرہی نمبر وان سیکنڈ آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی اس میں تقریباً جو دو بلین ڈالرز آنے تھے وہ ابھی تک ریزرور میں ریفلیکٹ نہیں ہوئے ابھی آپ آج کے اگر آپ اپڈیٹڈ نمبرز دیکھیں ریزرور کے تو وہ ہی سٹیڈ بانک کے سترہ سوہ سترہ بلین ڈالرز ہیں ٹوٹل آپ کے ریزرور جو ہیں چوبیس بلین ڈالرز پہ ہیں تو یہ دو دو بلین ڈالرز کے ریزرور سے بڑا کرٹیکل رول پلے کر رہے تھے امیجیٹ جو ہے ریلیف میں تیسرا جو بڑا پوائنٹ تھا کامران صاحب وہ بیسکلی ریل ایفیکٹیو ایکچینج ریٹ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کنٹریز اور آپ کی کرنسی کتنی زیادہ کمپریڈیو ہے آپس میں اس میں اگر نئے نمبرز آپ دیکھیں تو جو ایکچول روپی کی ڈالر کے اگینس جو قیمت بنتی ہے یا ڈالر کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً کوئی ایک سو چونسٹھ روپے بنتی ہے یعنی کہ ایک ڈالر اس وقت ایک سو چونسٹھ کا ہونا چاہیے اور دوبارہ ایک سو چوہتر کا ہو گیا ہے اور نوملی سٹیڈ بینک کے کوشش کرتا ہے کہ جو روپی ہے وہ تھوڑا سا نیچے رہے اپنی قدر سے تاکہ ایک سپورٹس کو جو ہے فائدہ ہوتا رہا ایک سپورٹ کی طرف سے ہمیں ایشوز نہ ہوں تو ایک سو اٹسٹھ ایک سو ستاسٹھ ایک سو اٹسٹھ کا لیبل جو ہے ڈالر کا ایکسپیکٹڈ تھا لیکن کیونکہ یہ ساری ڈیولپپنٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی نمبرز میں جس کی وجہ سے انمیسٹرز کا اور جو جو بائرز ہوتے ہیں خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو کہ کیونکہ ایک ڈیوائیڈڈ اپینین ہے کہ یہ جو بھی بوفر پیریڈ ہے آئی ایم اپ پروگرام اور سعودی اور یہ تمام چیزیں چھوٹا سا پیریڈ ہے لیکن اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہماری ڈیپریسیشن جو ہے اور وہ اتنی سٹیپ ڈیپریسیشن تو سنٹل بینک کو ایک اگریسیفلی انٹروین کرنا چاہیے اور وہ چیز جو ہے اس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے آپ کی خیال میں یہ اپینین درست ہے بلکل دیکھیں اس میں کامران صاحب کسی حد تک دنیا کے سارے سنٹل بینکس جو ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں یہ انٹیگرل پارٹ ہے سنٹل بینکس کی جو ہے فنکشنز کا کہ وہ کبھی بھی انسرٹینٹی جب ہوتی ہے یا بہت زیادہ ایسا وقت آتا ہے جب والیٹیلیڈی بڑھ جاتی ہے کرنسی مارکٹ میں تو نیچرلی انٹروین کر کے اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں یہ ٹیمپریری ہوتا ہے ایم شور یہ سٹیڈ بینک نے کیا بھی ہے اور سٹیڈ بینک یہ کر بھی سکتا ہے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ریزرپز ہیں وہ تین مہینے سے زیادہ کہیں ایمپورٹ کور جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ تین مہینے سے زیادہ کا ایمپورٹ کور ہمارے پاس ہے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم جو ہے آٹھ سے نو ارب یا دس ارب تک کا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں رسک کیا ہے رسک یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوتا ہے نہیں کلائریٹی آتی تو آئی ایم ایف کی اس وقت ضرورت ہمیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹوٹل فنڈنگ ریکوائیمنٹ ہے پورے سال کی وہ بائیس سے چوبیس ارب ڈالر ہے اب آئی ایم ایف آتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے جو انسٹیوشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں ورلڈ بانک اور دوسرے اس کا ہمیں ایک جو ہے کلائریٹی ملتی ہے تو وہ بھی اپنے پیسے دیتے ہیں تو ہمارے جو فنڈنگ ہے نا ہماری ڈیٹ کی ایک تو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہوگا دس سے بارہ ارب ڈالر کا اس کے ساتھ دس سے بارہ ارب ڈالر آپ کو ڈیٹ بھی دینا ہے تو یہ دونوں کے لئے آئی ایم ایف ضروری ہے تو نیچرلی جب آئی ایم ایف آئے گا یہ چیزیں ریسٹور ہوں گی اور آئی ایم شور سٹیٹ بینک تھوڑا باہر انٹروین کر بھی لے گا اسٹیبلائز کر لے گا اس سے ہمیں بہتری مل سکتی ہے اس میں نقصان کم ہے بہتری زیادہ ہوگی اسٹیبلیٹی جو ہے انویسٹر چاہتا ہے انسیٹرنیٹی اور والیٹریٹی نہیں چاہتا گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو آشاریاں ہیں اور ریل ایف ایکٹیو اسکچینج ریٹ اور ہماری پیریٹی انٹرنیشنل کرنسیز کے ساتھ اور پھر آگے جو ہمارے انفلوز ہیں اور پھر ہمارے ریزرز جو ہیں ہم وان سکسٹی سوین وان سکسٹی ایٹ ایک ہماری ریل ریٹ ایکچینج ریٹ ہونا چاہیے ویزاوی ڈالر آپ کے خیال میں جی بالکل دیکھیں میں نے یہ ارس کیا کہ آج جو وان سیونٹی فائب وان سیونٹی فور ڈالر دوبارہ پہنچ گیا ہے یہ اس کی اصل ویلیو نہیں ہے اپنی ویلیو سے بہت اوپر ٹریٹ کر رہا ہے یعنی کہ اس وقت جو روپی ہے وہ اپنی ویلیو سے بہت نیچ ہے اس کو واپس آنا چاہیے لیکن دیکھیں جو یہ ایکسٹرا لیئر بن گئی ہے انسیٹینٹی کی یہی ریفلیکٹ کر رہی ہے اس کی زیادہ انڈر ویلیویشن میں جیسے ہی آئی ایم ایف کبگرام کی کلیارٹی آتی ہے جیسے ہی سعودی جو ہے فنڈنگ کی اپ ڈیٹ آتی ہے اب دیکھیں ایک اور اچھی ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو آئی ٹی ایف سی ہے اس نے تقریباً پونے آٹھ سو ملین ڈالرز مزید آئل فیسلیٹی میں دی ہیں اس کا مطلب یہ کہ 1.2 بلین ڈالرز سعودی ریبیا سے اور تقریباً ساڑھے ساتھ پونے آٹھ سو ملین ڈالرز یہاں سے آتے ہیں تو ہمارے پاس دس بارہ پندرہ پرسنٹ ہمارا جو آئل ہے اس کی فنڈنگ جو ہے ایک سال کی ہمارے پاس کور ہو جاتی ہے تو ڈالر کی ریکومنٹ یہاں کم ہو گئی پھر آپ کے پاس آئی ایم ایف اناؤنس ہوتا ہے جو بھی ہماری نگوسیشنز ہوئی ہیں وہ اناؤنس ہو جائے ایک کلیارٹی آ جائے گی ایکسچینج ریٹ پہ اور اس کو جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنا اس وقت ایمپیکٹ کر رہا ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ کو وہ آوانستان سیچویشن جو ہے آوان ایشو جو ہے آوان فیکٹر جو ہے وہ اب بھی کتنا جینوین ہے دیکھیں یہ جینوین تو بالکل رہا ہے لیکن سٹیڈ بینک نے کچھ ایسے سٹیپس لیا ہے ایکسچینج جو کمپنیز ہوتی ہیں جو اوپن مارکٹ ہے اس سے لیٹڈ کے ایک شخص جو ہے وہ ایک سرٹن امانٹ سے زیادہ ڈالر لے کر نہیں جا سکتا یا جو ہے وہ اپنا بائیومیٹرک دے یا اپنا آپ کا ایڈنٹیٹی دے تو اس سے نا ہارڈنگ پہ تھوڑا کنٹرول ہوا ہے تھوڑا بات لیکن اہوان کا میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً کوئی بارہ سے چودہ ملین ڈالرز پر ڈے کی جو ہے وہ یہاں سے ڈالرز نکل رہا تھا لیکن بڑا فیکٹر نہیں ہے اتنا یہ بہت بڑا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اپنی ڈیمانڈ جو ہے تقریباً کوئی ساٹھ ستر ملین ڈالرز روز کی ہے تو وہ ساٹھ ستر ملین ڈالرز کی جگہ بارہ تیرہ ملین ڈالرز اب جو ہے نوملائز ہونا شروع ہوا ہے ان سٹیپس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے اگر وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا تو روپی واپس یہ ڈالر جو ہے واپس نہ آتا واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ کلائریٹی آئی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ رہا ہے سعودی نے اپنی جو ہے ایک اچھی ہمیں سپورٹ دی ہے اور آگے تھوڑی بہت کلائریٹی یہ آ رہی ہے کہ جی آپ جو ہے اکانومی کو تھوڑی گروت کو تھوڑا سا سٹیبلائز کر رہے ہیں فائننس میسٹر نے یہ کہا بھی تھا کہ گروت کو ہم جو ہے کٹ ڈاؤن کریں گے یا اٹلیس لیمٹ کریں گے تاکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو آفورڈ کر سکیں پہلے ہم اسٹرکچرل ایشیوز کی طرف جائیں اپنے اسٹرکچرل ایشیوز کو ٹھیک کریں پھر گروت کو فل فلیج جو ہے انلوک کریں تو زیادہ بہتر سسٹینیبل ہمیں جو آؤٹلوک ملے گا اور روپی بھی اس کی وجہ سے بہتر ہوگا نہ کہ یہ کہ ہم بہت زیادہ گروت کی بات کریں آئی ایم ایف پرگرام جو ہے ہمارے پاس اگریسیو ہوتا رہے اور ہم آفورڈ بھی نہ کر سکیں پھر آئی ایم ایف کوئی پرگرام جو بھی چلتے رہے اور ہمارے ڈیٹ بڑھتا رہے تو میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ گروت کو لیمٹ کریں اسٹرکچرل ایشیوز کی طرف جائیں اور ساتھ ساتھ کرنسی مارکٹ کو تھوڑا سٹیبلائز کریں میرے خیال میں چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور روپی انشاءاللہ ڈالر کے اگنس بہتر ہو سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب بریک اس دوران لوگ سیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقی ساتھ واپس آتے ہیں تحریک انصاف کی مخلوط حکومت میں درارے آیا ہیں ایسی حکومت جس کے پاس اپنی خود یعنی پی ٹی آئی کے پاس خود واضح اکثریت نہیں ہے نہ پارلمنٹ میں نہ پنجاب میں اس کے لیے یہ بہتی تشویشناک بات ہے اتحادی جماعتوں کے پی ٹی آئی حکومت سے تحفظات و شکایتیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں اور اس وقت یہ تھوڑی سیریس نظر آتی ہیں گویا نہ قافلی خوش ہے اور نہ ہی ایمکیوم کو اتمنان ہے جبکہ انتخابی صلاحات اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر قانون سازی میں حکومت تنہا نظر آتی ہے لگتا ہے انہی خصیات کی وجہ سے حکومت کو آج پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا کیونکہ قانون سازی سے زیادہ پارلمنٹ میں مخلوط حکومت کی اکثریت برقرار رکھنا شاید حکومت کے لیے زیادہ اہم ہے اور سو بھی قومی سملی میں حکومت کو سمکی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب نون لیگ کے رکن کو بل پیش کرنے کی رائے شمالی میں اکثریت مل گئی تھی پی ٹی آئی کی رکن نے بل پیش کرنا چاہا تو انہیں اراکین کی بطوبہ اکثریت نہیں مل سکی تھی وفاقی وزیر ہاؤسنگ مسلمی قاف کے علماء تاریخ بشیر چیبہ نے کل ہمارے پرگرام میں بتایا تھا کہ حکومتی تحادی ہونے کے باوجود انہیں خود پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے اور ملتبی ہونے کا سوشل میڈیا سے پتا چلا تاریخ بشیر چیبہ نے سوال کیا حکومت کو ایسی کیا اجلت کے ایک دن میں چالیس بل لائیں اور منجبور کروائیں کہ ہم اپنی سیاسی جماعت کے پاس جائیں ادھر یہ سہر آسل اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور اپنی قیادت کو اس اماعت میں لیں کل بریفنگ تھی پریزنٹیشن میں ہم نے پھر اتراز کیے کہ دیکھیں آپ نے آج بات کیا اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پرسوں اس پر ووک ڈالنیں اگر تو آپ اس کو پوسپن کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی اور اگر آپ نے کل ہی پاس کرنا ہے تو پھر شاید ہم آپ کے ساتھ نہ دے سکیں گے اس کے اور اس کے اوپر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ آن یورونگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر کیا حجرت ہے کامران صاحب کہ آپ ایک دن میں چالیس بل لے کر آ رہے ہو کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے کوئی آپ پھجانی ہے کیوں چالیس بل ایک دن کے درد آئے بھی اور وہ ان کو منظور کی کروائے جائے کیوں مجدد صورتحال میں یہ نمبرز جوڑنا پارلیمنٹ میں کس زبانت کے کتنے نمبرز ہیں یہ ایک مشغلہ ہو گیا ہے بلا شبا پی ٹی آئی کی وفاق پجاب میں مقلود حکومت ایک اچھے دھاگے سے بندی ہیں قومی اسمبلی اور پنجاب کے صرف گیارہ گیارہ اتحادی عراقین پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر سکتے ہیں بہت ہی مہین مجورٹی ہے قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس ایک سو بہتر کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں ایک سو بیاسی نشستے ہیں یعنی وزیراعظم عمران خان کی حکومت صرف گیارہ نشستوں کی برطنی سے ٹھیکی ہوئی ہے اس میں ایمکیم کے ساتھ اور مسلم علی قاف کی پانچ نشستوں کا بہت ہی کلیدی کردار ہے میک اور بریک کردار ہے بلکل اسی طرح پنجاب میں ایک سو پچیاسی عراقین کے سادہ اکثریت کے مقابلے میں مجدار حکومت کو ایک سو چیانوے عراقین کا اعتماد حاصل ہے یعنی قاف کے دس اور راہ حق پارٹی کا ایک رکل مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتا ہے اس صورتحال میں پی ٹی آئی حکومت کے ایک اور بڑے تحادی ایمکیو ایم کی گنمینر ڈاکٹر خالد بابول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ حالات کافی دگرگو ہیں ایمکیو ایم تو کافی عرصے سے خوش نہیں ہیں موجودہ صورتحال سے کاف لیگ بھی صاف طور پر کہہ رہی ہے تو کل جو یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلائے گیا جو کہ پھر بہت شارٹ نوٹنس پہ پھر اچارہ ختم کر دیا گیا اس کے لیے کیا آپ نے ایمکیو ایم کرنے کیا حکمت عملی ترتیب دی تھی دیکھیں گابران بھائی ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت حکم وہ کیا تھا نا شمولیت تو ہم نے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے وزیراعظم صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کس چیز پر ووٹ ڈالنا ہے یہاں بھر ہمیں بتائیں گے تو نا پہلے ہماری پوری پارٹی ہے ہمارا پورا ایک نظام ہے ہمارے ہم وہ لوگ ہیں جو اس کا جازہ لیتے ہیں کہ کون سے بل ہے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ایمکیو نے غلط چیز پر ووٹ کیا یا صحیح چیز پر ووٹ کیا تو اب تک نہیں کیا جا رہا تھا کئی بار بولا تھا اس مشین کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں کہا گیا تھا ہم خود میڈیا پر ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا بھائی اگر آپ کو کبھی اس مشین میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے آپ کو ہماری تعاون کے ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں بتائیں گے کیا ہے اس کے لیے مہربانی فرمائی تھی شملی فراز آئے تھے ہمارے پاس لیکن ہمارے جو بہت سارے سوالات ہیں ہماری پوری ٹیم بیٹی تھی ٹیکنولوجی والے لوگ بھی تھے سب پوچھتے انہوں نے اس میں بہت ساری خامیاں بہت سارے خرابیاں بہت سارے اندیشیں بتائیں کہ یہ اس میں شامل ہیں اب اس لیے پہ دوبارہ رکھا گیا کہ شاید اُس دن سوالات کی جوابات تلاشنا ہوئے ہیں وہ سوالات وہاں اچھا صرف ایمکیم کے نہیں یہ خود پی ٹی آئی کے بہت سارے ساتھی جو ہم موجود تھے وہ بھی خود سوائے اس کے ان کی پارٹی کا فیرس لائف اس طرح مطمئن نہیں تھے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب این وقت میں پی ٹی آئی مستابون مانگتی ہے تو ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں تو ہے کرنا کیا ہے تو انہوں نے وہی پوزیشن ہیں جو ابھی قافلک کی پوزیشن تارک مشیر چیما کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ مشترکہ اجلاس ہوگا اور یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں مشترکہ اجلاس کا تو کئی دن پہلے سے آ رہا تھا نا صحیح کہ انہوں نے کیا بھی دیا تھا بلایا تھا ایک دن آج سے ہفتے بھر پہلے بلایا تھا کہ مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے لیکن اتفاق سے مجھے بھی سوشل میڈیا سے پتہ لگا میں مستقل کانٹیکٹ میں تھا پرائم منسٹر سیکیٹریٹرز فون آ رہے تھے لیکن پھر مجھے امین علاق بھائی نے بتایا کہ یہ تو فیصلہ آ گیا ہے ملتبی کر دیا درانے بارا رہے ہم تو ان سے کوئی تقاضہ کرتے ہی نہیں یہ سنجید کی کے علاوہ ہمارا جو مطالبہ ہے جو ہم نے کراچی کے لیے جو نکات رکھے تھے معاہدہ کیا تھا اس پہ بھی ہم اتنی شدہ سے بات نہیں کرتے جب قومی مسئلہ زیادہ آ جائے لیکن ان ایشیوز پہ جو اصولی ایشیوز ہیں اس پہ تو ہماری اسٹینڈ لینا بنتا ہے تو اب آپ کے آپ کو وزیراعظم کی آپ کی رائے کیا ہے پارٹی کی آپ کی وزیراعظم کے لیے کیا گزارش ہے کیا رائے ہے کیونکہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مہین سی اکثریت ہے اور اوورال بھی حالات جو ہے مہنگائی ہے مسائل ہے بے پناہ حکومت دباؤ میں ہے بزیراعظم صاحب اس مشین کے حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں نہیں مشین نہیں ہوگا اوورال میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں شور مشتا ہے کہ دھندلی ہو جائے گی لیکن ابھی اگر آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا اس مشین کے معاملے تو ابھی اسے شور مشتا شروع ہو جائے گا ہاں مہنگائی بھی ہے مہنگائی کے ایشیوز بھی ہیں لائن آرڈر کی ایشیوز بھی ہیں پھر دریک جو آپ کے ایک پروگرام میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی سمت نظر آ جائے نا ہمیں لگے کہ آج نہیں تو کل ماہ تک پہنچ جائیں گی وہ اچھی ہو جائے گا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور ہماری پہلی اچھلی حکومتوں کے حوالے سے بھی تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے انہوں نے وعدہ خلافی ہیں کی لیکن ان کی کوئی سمت ضرور نظر آتی تھی اور وہ زیادہ انگیج کرتے تھے ان معاملات میں تو مجھے تو مشکل حالات لگ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اس میں میرے خیال ہے تو کیا یہ نہ صرف اتحادیوں کو بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی باتچیت کے دروازے کھولنے چاہیے آپ کی رائی یہ ہوگی کہ اب اپوزیشن کے ساتھ ضرور انگیج کرنا چاہیے مگر لیٹ نہیں ہو گیا کیونکہ جب تک اپوزیشن کہتی رہی تو وزیراعظم نے تو ان کو ہاتھ میں آنا بھی نوارا دیتی ہے ان معاملات پر جس میں جو انتخابی ترامیم اور اصلاحات ہیں اس میں اپوزیشن بیٹھنے کو تیار ہے یہ مجھے کم سے کم شاید خاکہ نباسی بھی اور آیاز صادق بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے لیکن جب وہ تیار ہیں تو وہ اپنی مرضی یہ چیزیں دیں گے ہم اپنی مرضی کی دیں گے پی ٹی آئی اپنی مرضی کی دیں گے تو ہمیں دیکھنا چاہیے قوم کو کون سی چیز جمہوریت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں مال لینے مگر یہ اچھی بات ہے کہ ایک تو مشترکہ اجلاس نہیں کیا اور پھر اس کو اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے کمیٹیز بغیرہ جو کچھ بھی اس کی تیاریاں کرنی ہے یا اس کے لیے جب تک ہو چکا ہے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا دیکھیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ بل پاس بھی کرتی ہے نا میں تو ابھی اسی پیارالکٹرونک ووٹنگ مشین پہ تو شاید ہی دوہزار تیس میں استعمال نہ ہو سکے ابھی تو ابھی اس میں جلدی کیا ہے یہ وجہ نہیں سمجھ میں آرہی کیا وجوہات ہے کہ آپ ایک ایک دن کے حساب سے اس کو فیصلہ کر رہے ہیں قوم کو میرے خالے اعتماد میں لینے کے لیے اپوزیشن سے بھی بات کرنی چاہیے اور اتحادیوں کو اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے اتحادیوں کو بھی انگیج کریں یہ مشلسل شکایت ہے اتحادیوں کو گو کہ ان اتحادیوں کی سپورٹ میک اور بریک ہے اس حکومت کے لیے لیکن انگیجمنٹ ہی ہوتی ہے اور اب آپ کو بھی تین سال تو پورے ہو گئے ہیں چوتھے سال میں آگئے ہیں پہلے سال سے جو بات کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہو کہ آپ لوگوں کا سبر کا دامن آپ نے پتھاما ہوا ہے یہ کابینے سے میں نکلا تھا ہم نے کہا تو کچھ نہیں ہمیں سنجید کی درکار ہے وہ نہیں مل رہی ہے اور آپ بتائیے جمہوریت کے حکومت کا بوجھ ہم کب تک برداشت کر پائیں گے اب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ہم نہیں چاہتے کوئی کہہ کہ این وقت میں بلیک میل کرتے ہیں لیکن اب آپ ہمیں بھی سوالی نشان بنا دیں گے تو ہمیں مشکلات کا شکار ہو جائیں گے لیکن مشکلات کا تو اب ہمیں بھی شکار ہیں کیونکہ جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے یا جو شہری سندھ کے ساتھ ہوا ہے اس حکومت کے جو وعدے تھے وزیراعظم کے جو دو وعدے تھے ارے یہ گرین لائن جو تھی یہ تو جناب ہم نے مکمل ملی تھی آج تک وہ نہیں چل پائی یہ گرین لائن جو ہے ہم نے جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے کروائی تھی مسلم لگ نون سے یہ ہیدرباد یونیورسٹی کی کا بھی آغاز اسی دور میں ہم نے کروائے ہیں ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم نے کروائے لیا تھا اور اس حکومت میں ہم اس کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو کوئی تشویش نہیں ایک تو وزیراعظم سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی درخواست کروں گا کسی شہر نے ان کو اتنا بڑا منڈیٹ نہیں دیا ہے وہ ہر وقت کوئی چیز یاد رہنے کی ہے نا وہ کراچی کا منڈیٹ ہے آپ بتائیں آپ پڑے یہ بہت ہی تجربے کار سیاست کے شریکار ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑا آپ کا سیاسی کیریئر ہے اس وقت یہ پی ٹی آئی کی حکومت سیاسی مقبولیت کے لحاظ سے اپنی سٹینڈنگ کے لحاظ سے وزیراعظم اپنی سٹینڈنگ کے لحاظ سے یہ کہا کھڑی ہے کیونکہ عام جو تمام ماہرین ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو بالکل یعنی کہ آئندہ الیکشن اور اس وقت جو حالات ہیں یہ تو بالکل سفائے کے حالات ہیں تیزی سے یہ والا مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے لگتا کہ شاید اپوزیشن بھی اور ٹائم دے تاکہ مقبولیت کا گراب بہت نیچے چلا جائے آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کہتے کہ اور لیکن ایک تو یہی کہ پانچ سال پورے کرنے چاہیے ہر ایک کو لیکن میں آنے والے وقت کو تھوڑا مشکل دیکھ رہا ہوں اگر سنجید کی مکمل طور پر نہیں آئی تو ایم کیوں کا کیا ہوگا ہے تحادی کا دیکھیں نا اس سے برا وقت ان تک تو محدود نہیں رہے گا آپ نے اس کے شکار ہوں گے لیکن ہمیں تو جتنا حصہ ہمارا اس میں ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مہنگائی کے ایشیو پر ہم نے تو کہا ہے غریبوں کو زندہ رہنے کے لیے یہ ہم نے مسائل بتایا آپ یہ چار چیزیں سستی کر دیں اس کا بوجھ اٹھا لیں آپ کس طرح یوٹیلیٹی سٹور کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سب بتایا ہے اگر بوجھ آتا وہاں محسوس ہوگا دیکھیں کچھ تو بوجھ لے لیں گے اگر پاکستان اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے لیکن زیادہ بوجھ لینی پائیں گے لیکن آپ کیا اس بوجھ کے تحر دھیر نہیں ہو گئے آپ نے کیا دیا ہے ان کو دیکھیں جو ہم نے مطالبے کیے تھے اس میں سے کوئی سیاسی مطالبہ نہیں تھا ہم نے اس کی بات کی تھی سب سے پہلے سینسس کی اتنا تو کیا کہ ہم نے سینسس کے لیے دوبارہ ارلی سینسس کرانے کا انتظام کیا اب یہ اپنا وعدہ نہ پورا کریں تو پھر یہ ہمارا مسئلہ نہیں یہ لیکن ہمیں لگے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں کراچی کے لیے جو فنڈنگ تھی جو ہم نے کہا تھا کہ گلی کچھوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے وہ آنا شروع ہوا لیکن اس کی رفتار عذیتناک حد تک سست ہے یہ مسئلہ ہے اس رفتار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی فیصلہ کریں تو کب کریں گے آپ فیصلہ یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر آنے والے کچھ دینوں میں یہ بہتری آتی ہے تو ہمیں پھر کراچی کے لیے اور ہیدراباد کے لیے جو کچھ رہی ہے اس وقت تک آپ پیوستہ رہیں گے شجر سے امید بہار پہ نہیں بہت لمبے عرصے نہیں شجر رہے پائیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول شدیخی ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبیک اس کے بعد جائزہ لینگ ہے افغانستان کا جس کے عالمی تنہائی برقرار ہے دنیا کا ایک ملک بھی نہیں ہے جس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہو اس حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے افغانستان میں امریکہ روس چین پاکستان افغانستان کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں انہیں عالمی صورتحال سمجھائی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ کیسے ممکن ہو کہ افغانستان کی عالمی تنہائی ختم ہو اس پر ہم ایک تجزیہ کریں گے اور سہر حاصل بحث کریں گے ہمیں جوائن کریں گے خارجہ مول کے مستنط تجزیہ کار اور ایکسپرٹ جناب مشاہد حسین سید افغانستان میں طالبان حکومت کو قائم ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں افغانستان میں طالبان کے قبضے کو بھی کئی ماہ ہو چکے ہیں مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس معاملے پر یہ اکسان سوچ رکھتی ہے کہ فیلحال وقت نہیں آیا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یہی وجہ ہے کہ صفارتی سطح پر گو کے چند ممالک کے افغانستان کے ساتھ غیر رسمی تعلقات ہیں پاکستان کے بھی غیر رسمی تعلقات ہیں چین قطر متعدارم امارات ان ممالک میں شامل ہیں جو کہ کسی حد تک تعلقات افغان طالبان کی حکومت اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی وہ صورتحال نہیں ہوئی کہ دنیا افغانستان کو تسلیم کرے دوسری جانب افغانستان میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے قہد و فاقع کی قریب جا رہا ہے یہ ملک اور پھر افغانستان کے ضرم و بادلہ کے زقائر امریکہ نے مسلسل منجمد کیے ہوئے ہیں افغانستان کے امن اور استحقام سیاسی و معاشی صورتحال اور اس کے مستقبل پر دنیا کو کسی نہ کسی سوچ کو جنم دینا ہے اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس میں پاکستان چین روس اور امریکہ ٹرائیکا پلس کا یہ نوائے اجلاس تھا شریک ہوا اور اس میں خاص طور پر افغانستان کی حکومت کے اولی وزیر خارجہ ملہ متقیق اس اجلاس میں شریک ہوئے اس لحاظ سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی یہ قلیدی بین الاقامی جلاس اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اس کا انعقاد ایسے بوقف ہوا جب طالبان کے عبوری افغان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خال متقی پاکستان میں ہیں جیسے کہ بلکہ وہ خاص طور پر اسی دورے کے لیے آئے ہیں اگرچہ پاکستان سبین دنیا کے کسی بھی ملک نے تاحال افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باقیدہ تسلیم نہیں کیا ہے لیکن اس بین الاقامی قلیدی جلاس کے بعد ٹرائیکا پلس میں شامل امریکہ چین اور روس کے جنوبی ایشیا اور خطے کے لیے خصوصی رمائندوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خال متقی سے الہدہ بھی ایک مشترکہ میٹنگ کی اور ممکنہ طور پر اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ کو عالمی شرائط سمجھائیں وزیر خارجہ مغتوب شاہ محمود خلیشی نے ٹرائیکا پلس اجلاس کے افصدہی اجلاس میں عالمی برادری اور خاص طور پر اخواب متحدہ پر زور دیا کہ افغانستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے افغان عوام کی معاشی مدد کی جائے عالمی مالی امداد نہ ہونے سے تنخواہوں کی ادائی کی تک میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں افغانستان ایک بہت بھیانک معاشی بہران سے گزر رہا ہے رہا ہے افغانستان افغانستان stands at the brink of an economic collapse with international funding dried up it has become difficult to pay even salaries let alone pursue development projects the carbon man is reeling under the effects of a severe drought it is therefore imperative for the international community to pass provision of humanitarian assistance on an وزیراعظم عبران کان نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں افغان وزیر قارجہ کو یقین دلایا ہے کہ ہم افغان بھائیوں کی انسانی ضروریات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے وزیراعظم نے عالمی برادری سے حفیل کی وہ افغانستان کو انسانی علمیہ سے بچانے کے لیے ذمہ داری پوری کریں آج ہی مشیر قومی سلام تھی محید یوسف نے امریکی سینٹ خارجہ کمیٹی کے سٹاف ڈریکٹر نے ملقات کی ان سے ملقات ہوئی جس میں فریقین نے افغانستان کے صورت حال فرمزبت سمت پر آنگے بڑھنے اور تباہم شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا کل آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجبہ سے برطانوی ہائی کمیشنر کریشن ٹرنلر سے ملقات ہوئی تھے جس میں آرمی چیف نے افغان عوام کی معاشی ترقی کی مربوط کوششوں کے لیے عالمی اتحاد پر زور دیا تھا ایک جانب پاکستان چین امریکہ اور روس طالبان کے ساتھ تباہم گفت شنید میں مصروف ہیں اور دوسری جانب کل بھارت نے افغانستان میں صورت پر روس ایران اور وسط ایشیا ممالک کی کانفرنس بلائی جس میں افغان طالبان شریک تھے نہ پاکستان اور نہ چین اس میں شریک تھی افغانستان کی کانفرنس تھی مغیر افغانستان کا اس میں وجود نہیں تھا نئی دلی میں افغانستان پاکستان اور چین کے بغیر انوار یہ کانفرنس ایک مزاق سی لگی چین کے سرکاری اقبار گلوول ٹائمز کے مطابق اہم سٹیک ہولڈرز کے بغیر نئی دلی کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اقبار کا کہنا تھا کہ بھارت افغانستان میں اپنا اصل رسو کھولے اور سروایا کاری ڈوب لے کا غب غصہ بھلا نہیں پا رہا ہے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے خارجہ امور کے بہتی مستند ماہر چیمن ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک ریاست کام کر رہی ہے دو مہینوں سے وہاں پہ انہوں نے افغان طالبان کی ایک حکومت قائم ہے مگر پوری دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو سرکاری طور پر اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو آخر کیا قباہت ہے اور وہ کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ فی الحال اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو اسلام علیکم اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری دنیا کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو بہتر ہوگا ایک وہ حصہ ہے جس کا میں ابھی ٹور کر کے آیا ہوں میں پچھلے ہفتے واشنگٹن میں تھا اور پھر میں ابھی گلاسکو کے لیے گیا کلپ ٹوئیڈی سکس کلائمٹ چینج کی کانفرنس کے لیے اور پھر لندن تھا اور کل بھی میری ملاقات ہوئی پارلیمنٹ میں ان کے لوگوں سے اور ایک مغرب ہے جو غصے میں ہے جو ناراض ہے خاص طور پر امریکہ کیونکہ ان کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے دوسری طرف دنیا کو جو آپ نے کہنا ہے پوری دنیا اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا تقسیم کر لیں مصبت انداز سے کہ جو علاقائی ممالک ہیں جس میں سر فیرست پاکستان ہے چائنہ ہے رشیہ ہے ایران ہے قطر ترکی اور وسطی ایشیا کی ریاست تاجکستان ترک مینستان ازبیکستان جو ہمسائے ہیں افغانستان کے ان کا رویہ نسبتاً مختلف ہے اور مصبت بھی ہے کیونکہ وہ اس خطے میں ہیں اور میں نے بھی جو پیغام دیا واشنگٹن مجھے انوائٹ کیا تھا تھنگ ٹینکس نے وہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرنے پر اور قومی سلامتی کے کیا تقاضے ہیں تو میں نے بھی یہ پیغام دیا کہ ایشو افغان طالبان کا نہیں ہے ایشو افغانستان کے عوام کا ہے جو ساڑھے تین کروڑ عوام ہیں اس میں کہت آ سکتا ہے بھوک ننگ ہو سکتی ہے پچاس لاکھ افغان بچے ہیں جو ابھی فورڈ میل نیٹریشن سے ہیں تو انسانیت کا ایشو ہے جیو پولٹیکس کا نہیں دوسرا میں نے کہا کہ امریکہ کو آپ چاہیے کہ پرانی غلطیاں نہ دھرائے افغان جہاد کے بعد جب اس خطے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر نائن الیون ہو گیا اب اگر وہی کام کریں گے اور سینکشنز لگائیں گے جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ فارمولہ وہ نہیں چلیں گے اور تیسرا میرا میسیج تھا کہ پاکستان is the only game in town جہاں تک مغرب کا ہے جو اور جو روڈ تو سٹیبلٹی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مغرب کا تو ایک اس کی اپنی تحفزات ہے مخاسمانہ رویہ ہے اس کا ایک غصہ ہے لیکن یہ کیفیت چین کے تو نہیں ہے یہ کیفیت روس کی تو نہیں ہے ان کا تو بہت ہی ہمدردانہ رویہ ہے اور وہ کسی نوعیت کے تعلقات بھی رکھ رہے ہیں ان ملکوں کے سامنے کیا قباہت ہے یہ کیوں نہیں ابتدا کرتے ہیں اور چین اور روس ان افغالستان کی اس حکومت کو باقاعدہ تسلیم نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک view یہ تھا کہ ماضی میں جب پچیس سال پہلے کامران صاحب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو کچھ ممالک میں جس میں پاکستان سارے فیرس جلدی کی تھی جلدبازی میں ہم نے تسلیم بھی کر لیا اور آئیسولیٹ بھی ہو گئے پاکستان ساؤدھ اریبیا اور یو اے ای اس دبعہ خیال یہ ہے کہ ایشو انگیجمنٹ کا ہے اور آپ نے دیکھ رہی ہے فلائٹ شروع ہو گئی ہیں کابل کے ساتھ دونوں جگہ سوارت کھانے ہو رہے ہیں تو ڈی فیکٹو ہم نے ریکنائز کر لیا ہے اور ڈی فیکٹو ریکنائز کا مطلب ہے کہ حقیقی حوالے سے روس نے بھی چین نے بھی اور ایران نے بھی لیکن یہ بھی بڑی دلچس بات ہے کہ بہت سارے مسائل میں بلکہ کلیدی بڑے بڑے مسائل میں روس چین کے امریکہ کے ساتھ بہت گیپ ہے بہت قلیج ہے تمام صورتحال میں لیکن امغانستان کے معاملے میں وہ کلیج اتنی زیادہ نمائی نہیں ہیں اس کی وجہ ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر دہشتگر تنظیمیں ہیں جس پر ان کو خطرہ ہے روس کو بھی چین کو بھی اس میں پاکستان بھی آتا ہے اس میں ایران بھی آتا ہے وسطی ایشیا کے ریاست بھی آتے ہیں تو ان کے کچھ تحفظات اس حوالے سے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں ان کے خلاف نہ استعمال ہو ان ممالک کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف بھی اور اس لیے اچھو ان کے تحفظات ہیں اور وہ آئرن کلیڈ گیرنٹیز مانگ رہے ہیں افغان طالبان حکومت کے ساتھ جو انہوں نے زبانی تو دے دی ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان گروپس کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ ایک تحفظات ہیں ان ممالک کے اس لیے ایک ہچکچاہت سمجھ لیں یا کچھ کوشن سمجھ لیں چائنہ کی طرف سے بھی ہے روس کی طرف سے بھی ہے اور ایران پاکستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف سے پاکستان کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے لیکن باقیوں کی یہ تحفظات ہیں یہ فرمائے گا کہ اب آج اسلام آباد میں بڑا اہم اجلاس ہوئے ٹرائیکا پلس کا اور افغانستان کے وزیر خارجہ موجود ہیں ان کے ساتھ انگیج کیا ہے روس چین پاکستان اور امریکہ نے یہ ایک بہت اہم اجلاس ہے کیونکہ یہ وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ کمیونکیشن ہوئی ہے اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت ہی ایک عجیب سی ایک نئی دلی میں بھی انڈیا نے ایک میٹنگ کر لی جس میں کہ سینٹریل ایشن سٹیٹس ملالی ایران ملالی نہ افغانستان تھا نہ پاکستان تھا نہ چین تھا لیکن بہرحال ایک ریس ہے ایک ڈیپلومیٹک کسی بریک تھروں کی یہ اسلام آباد کی میٹنگ ہوئی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اسلام آباد کی میٹنگ کامران صاحب میرے خیال میں سب سے اہم سیاسی سفارتی میٹنگ ہے پندرہ اگست کے بعد جب طالبہ نے ٹیک آور کیا تھا اور اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائنہ رشیا امریکہ اور پاکستان ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے افغانستان کے حوالے سے اور ایک مشترکہ موقف قائم کرنے کی کوشش کی ہے پندرہ اگست کے بعد جب ٹالبان نے ٹیک آور کیا تھا دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کے نمائندے نے ان فارملی ہو یا فارملی ہو براہ راست فیس ٹو فیس افغان ٹالبان کی حکومت کے نمائندے امیر متقی ان کا قائم مقام وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے پاکستان کے گوڈ آفیسز کے ذریعے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اور تیسری سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ان ممالک نے چاہے افغانستان کی طالبان حکومت ہو یا واشنگٹن ہو یا بیجنگ ہو یا موسکو ہو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کا ایک قلیدی کردار ہے پل کا افغانستان کے حوالے سے اور بین الکوامی برادری کے حوالے سے جہاں تک جو دلی کی میٹنگ ہے وہ تو نون میٹنگ ہوئی نا نہ اس میں پاکستان تھا نہ چین تھا نہ افغانستان تھا وہ تو انہوں نے کیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ وہ سمجھ دیں کہ یہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو انہوں نے وہ کوشش کی میں اس میٹنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو موڈی نے یا ڈوول نے بلائی ہے دلی میں افغانستان کے حوالے سے براہ راست جو ڈپلیمنٹک انیشیٹیو ہے اس کی تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم ہے مشاہد صاحب جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی پاکستان مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے افغان طالبان جو ہیں اس کے معاون اور اس کے زامن ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن جب ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان پہ ہم اس معاملے میں سو فیصد یقین نہیں کر سکتے ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور یہ ایک بہت ہی سنسٹیو معاملہ ہے ہمیں بہت پھوک پھوک کے خضب رکھنا چاہیے ہم نے افغان کی افغانستان کی بے پناہ مدد کی ہے قربانیاں دی ہیں دنیا کہتی ہے کہ افغان طالبان ہمارے پاس رہے ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے لیکن اس کے باوجود اتنے کرٹیکل موضوع پہ کیا افغان طالبان قابل اعتماد نہیں ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا کوئیسٹن ہے یہ جو آپ نے کوئیسٹن کیا پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارے خود جو تحفظات ہیں اور ہمارے ہاں کوئی کافی ناکدین بھی ہیں کیونکہ اس ایشو پر دو رائے قائم ہیں کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ہے اور ماضی میں جو پاکستانی عوام نے جس میں فوج بھی شامل ہے عوام بھی شامل ہیں اور آپ کو پتا ہے اے پی ایس میں کیا ہوا تھا تو یہ اس حوالے سے ایک بہت امپورٹن سینسٹیو ایشو ہے تو وہ جو گیرنٹیز ہم افغان طالبان حکومت سے مانگ رہے ہیں وہی گیرنٹیز چین، روس، ایران، سینٹرل ایشیا کے ممالک اور باقی ممالک مانگ رہے ہیں تو یہ ایک ریڈ لائن ہے پاکستان کے لیے بھی کہ کیونکہ اس میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی اور پاکستان کے اندر عوام کے تحفظ کا تعلق ہے ماضی میں ہمارا بڑا تلخ ترجربہ ہوا جیسے آپ نے فرمایا تو جب تک ہمیں یہ گیرنٹی صرف زبانی نہیں ملنی ہمیں ایکشن چاہیے ہیں اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایکشن چاہیے تو اس حوالے سے یہ بیسک روڈ بلوک ہے بیسک ریزرویشن ہے طالبان کو بازابتہ تسلیم کرنے کے لیے یہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ ہماری ہوسٹائل فورسز نے ہمارے ہوسٹائل ایلمنٹس کو استعمال کیا ہے اور ہم نے اس کا بہت سفر کیا بچھلے بیس بائیس سال افغان انٹیلیجنس سے ایکٹیو رہی ہے انڈین انٹیلیجنس سے ایکٹیو رہی ہے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے خلاف پروکسیز کے طرح حملہ آور رہی ہیں لیکن اب تو پاکستان کے پاس لیوریج ہے دنیا بھی کہتی ہے کہ یہاں سے دہشتگردی نہ ہو اور پاکستان آپ کی خیال میں وہ اپنا لیوریج استعمال کر پائے گا اس کو کرنا چاہیے کہ سو فیصد ہم یقینی بنائیں کہ افغانستان سے ہمارے خلاف کوئی ہوسٹائل ایکٹیوٹی نہ ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ایلیمنٹ ہو اور کیا ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں دنیا کے ساتھ مل کے میرے خیال میں ہمیں لیوریج ہے بھی ہے اور لیوریج استعمال بھی کرنا چاہیے میکسیمم لیول پر ہمارا ایک پرابلم ہے ہمارے سسٹم کا چاہے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہوں یا کسی اور ملک کے ساتھ بھی ہوں یا ہم لیٹ جاتے ہیں یا ہم لڑ پڑتے ہیں ہمیں دانشمندی کے ساتھ اور منطق کے ساتھ حقائق کے ساتھ اس حوالے سے جو افغانستان کی جو موجودہ حکومت افغان طالبان وہ تنہا ہے ہم پاکستان ان کی لائف لائن ہے بلکہ پاکستان تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں انہی کا کیس پلیٹ کرتے ہیں انہی کے مراد ان کے عوام کا ان کی ریاست کا تو اس حوالے سے ہمارے لیے ہے یہ ضروری یہ لیوریج کہ یہ نا اور نیور یہ ایشو جو ہے دہشتگردی کا چاہے دہشتگردی جو پاکستان کے اندر موجود ہے یا افغانستان سے ایکسپورٹ ہو کے آتی رہی ہے اور آپ نے ٹھیک ہے راہ کی تو سبسیدی تھی انڈی ایس جو ان کی انٹیلیجنس تھی اور سارا انہوں نے بیس بنایا ہوا تھا اور جو ڈوسیہ دیئے تھا فورن آفیس سے اس میں اس چھہ سٹھ ٹریننگ کیم تھے راہ کے وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن دہشتگرد تو موجود ہیں ساڑھے چھہ ہزار دہشتگرد ہیں ادھر اکارڈنگ ٹو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پاکستان دشمن اس کے علاوہ آئیسس ہے دائش جیسے کہتے ہیں القاعدہ ہے ای ٹی آئی ایم چینج دشمن ہے آئی ایم یو اسلامی مومنٹ آف افغان اوزبکستان اوزبک دشمن ہے چیچن بھی ہیں جیشل عدل ہے ایران کے خلاف تو اس حوالے سے یہ ایک مسئلہ اب اگر پائیدار امن قائم کرنا ہے تو امن کو اب تقسیم نہیں کر سکتے کہ امن اس وقت تک ہے کہ چند ہمارے بورڈر کے تعلقات ہوں افغان سرزمین کسی صورت میں بھی کسی ہمسائے اور کسی اور ملک بشمول امریکہ کے وہ استعمال کی اجازت نہیں ہو سکتی اور اس میں افغان طالبان حکومت کو اپنا پورا کردار ادا کرنا پڑے گا اور پاکستان کو بھی جتنا لیورج ہمارے پاس موجود ہے اور اس وقت میرے خیال میں میکسیم لیورج پاکستان کے پاس ہے جتنی بھی انٹرنیشنل ممالک کے حوالے سے وہ میں استعمال کرنا چاہیے اس میں ہمیں کوئی اچکچاہت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایشیو پاکستان کے فیوچر کا ہے علاقہ امن اسلامتی کا ہے اور افغانستان کے فیوچر کا بھی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مشاہد سید ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کے تطاقہ متوقع اللہ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر